اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بدتدری جذاپہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد ایک ہزار نو سو سے بڑھ چکی ہے جبکہ چھبیس افراد جان کی بازی بھی ہاتھ چکے ہیں حکومتی آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے پنجاب میں چھہ سو باون مریض سامنے آئے ہیں سندھ میں یہ تعداد چھہ سو چھہتر ہے کے پی میں دو سو اکیس بلوچستان میں ایک سو چھوون جبکہ گلگت پلتستان میں ایک سو اٹھالیس اور اسلامباد میں اٹھاون ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومتی اقدامات کیا کافی ہیں اور کیا آپ واقعی ملک میں مکمل لوگ ڈاؤن یا کرفیو ہونا چاہیے یا نہیں یہ سوالات ملک کے مختلف حلقوں میں اس وقت جو ہیں وہ زیر گردش ہیں اور آپوزیشن اور حکومت کے درمیان ان معاملات پر کہیں نہ کہیں سیاست بھی ہو رہی ہے تنقید بھی ہو رہی ہے الزام تراشی بھی ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے برخلاف وزیراعظم عمران خان لوگ ڈاؤن کے حق میں کسی صورت بھی نظر نہیں آتے ہیں جبکہ اسی لوگ ڈاؤن کی مخالفت میں وزیراعظم عمران خان نے کل جب قوم سے خطاب کیا تو اس خطاب میں انہوں نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی بڑی ایک مثال دی کہ بھارتی وزیراعظم نے بینا سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کرنے پر قوم سے معافی مانگی ہے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاید وزیراعظم عمران خان کو درست بتایا نہیں گیا یا انہوں نے خود سنا نہیں صرف سنے سنائی بات پر انہوں نے یقین کر لیا کہ انہوں نے لگا کہ نرندر مودی نے لوگ ڈاؤن کرنے پر معافی مانگ لیا ایسا نہیں ہے لگتا ہے انہیں سمجھنے میں کوئی دکت ہوئی ہے کیونکہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے قوم سے لوگ ڈاؤن پر معافی نہیں مانگی نرندر مودی نے عوام کو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر معافی مانگی ہے کیونکہ نرندر مودی کا یہ کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن جو ہے موجودہ دنیا کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی ناغذیر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑا ہے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ دکت آ رہی ہے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر میں معافی مانگتا ہوں جبکہ وزیراعظم نے اپنے امران خان نے کل اپنے خطاب میں کرونا ٹائگر فورس بنانے کا بھی اعلان کیا جس کے ریجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے لیکن کرونا ٹائگر فورس کی تشکیل کو اپوزیشن جماعتوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ملک میں لوگ ڈاؤن سے مطالق فیصلے کے لیے قوم سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا یہ حکومتی حکمت عملی جو ہے یہ واضح کی جائے بتایا جائے کہ لوگ ڈاؤن ہوگا یا نہیں قوم کو شک میں ڈالنا عوام اور انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے مطالبہ ہے جبکہ شہباز شریف نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کرونا ریلیف فنڈ کی ترسیل کے لیے فوری پارلیمانی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے اور اسی سلسلے میں شہباز شریف نے اپوزیشن راہنماؤں سے رابطہ کر کے پارلیمانی ریلیف مانیٹرنگ کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے بھی مشاورت کی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف واقعے صرف سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر نے تو ویسے تجاویز بھی دی تھی لیکن عملی طور پر نون لیگ نے کرونا کے خلاف جنگ میں کیا کیا ہے کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ جو اپوزیشن جماتے ہیں یہ صرف سیاست کر رہی ہیں اپنی سیاسی دکانداری چمکا رہی ہیں اپوزیشن اور حکومت مل کر ابھی تک کوئی متفقہ لائے عمل بنانے میں آخر ناکام کیوں نظر آ رہے ہیں دوسری طرف بیرون ملک علاج کے غرصے موجود سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنی نئی ریپورٹس احتساب عدالت میں جمع کروا دی ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انہیں آئیس ویلیشن اختیار کرنے کی ادایت دی گئی ہیں لندن کے ان کے ڈاکٹر کی طرف سے نواز شریف کی ریپورٹس کی تصدیق کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان پر زیادہ کرونا وائرس جو ہے وہ جلدی اثر انداز ہو سکتا ہے جبکہ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس برطانی میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ہیں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ابھی نواز شریف کے باہر رہنے پر اعتراض کرے گی اب میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے مسلم لگ نون کے رانوما محمد زبیر صاحب نے السلام علیکم بہت شکریہ زبیر صاحب زبیر صاحب ایسے کرائیسز میں جب حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھا نظر آنا چاہیے ایک یک جہتی نظر آنا چاہیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نظر آنا چاہیے اس کرائیسز سے نمٹنے کے لئے لیکن کچھ الٹا نظر آ رہا ہے حکومت اگر کچھ اقدامات کا اعلان کرتی ہے اپوزیشن تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے اپوزیشن تنقید کرتی ہے تو حکومت کہتی ہے بھئی آپ لوگ تو سیاسی دکانداری چمکا رہے ہیں اب ٹائگر فورس بلانے کا جو پلان ہے جب پرائیم نزی صاحب نے اعلان کیا اب یہ بھی اپوزیشن کو پسند نہیں آ رہا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں کیونکہ ٹائگر فورس کا تو مقصد ہے متاثرہ علاقوں میں جانا لوگوں کی ہیلپ کرنا لوگوں کو کھانا پہنچانا دوسری طرف کرونا کے خلاف ریلیف پانڈ جو ہے اس پر بھی اپوزیشن کہہ رہیے بھی ایم این اے ایم پی ایز جو ہوں کے تحریک انصاف کہ وہ یہ کھا جائیں گے اعتراضات کیا ہے صرف یہ کہ بس تنقید کی جائے یا واقعی اس کا کوئی جواز بھی ہے کہ آپ لوگ واقعی نہیں چاہتے کہ کرونا ٹائگر فورس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہونی نہیں چاہیے ایک تو ٹائگر فورس دیکھیں احساسیا بڑا سیریس معاملہ ہے ہم بات کر رہے ہیں بلینز این بلینز اف روپیز ڈیپلائے کرنے کی فیڈرل حکومت سے ہوتے ہوئے وہ کدھر آئیں گے پوینشل حکومت کے پاس آئیں گے لوکل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے کس طرح سے ڈیپلائیمنٹ ہوگی جب تک حکومت یہ تفصیلات نہیں بتائے گی کیونکہ ایز این اپوزیشن جماعت یا ایز میڈیا یہ ہم سب کا فرض ہے اس چیز پر سوال اٹھانا کہ آپ ہمیں پورا پلین بتا دیں کہ کیسے پیسے ڈیپلائے ہوں گے بلینز کی بات کر رہے ہیں عوام تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اس کی ٹرانسپرینسی کے حوالے سے سوالات اگر آج نہیں ہم کریں گے اور پوچھیں گے نہیں کہ آپ پورا پلین بتا دیں دیکھیں نا وزیراعظم نے تو ایک براڈ گائیڈ لائن بتا دی کہ جی ٹائگر فوس ہوگی اور وہ لوگوں تک پہنچائے گی کتنے ویسے بلینز ان بلینز ان بلینز کتنے عرصے تک ہمیں ابھی نہیں پتا ایک ہفتے در دن دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے تو اگر یہ سوالات اگر اب نہیں پوچھے گا میڈیا یا اپوزیشن جماعت یہ ہمارا فرض بنتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانسفرینسی اس کی انشور کی جائے کل کو سوالات ہوں گے کہ جی وہ فلانی جگہ تو پہنچے ہی نہیں تھے وہاں سے بلین روپیز آئے تھے اور کیا پروینشل حکومتوں کی انوالمنٹ ہوگی نہیں ہوگی کیسے ریلیز ہوگا پیسہ اس کی اکاؤنٹی بلیٹی کیسے کی جائے گی یہ سارے ایک جنون questions ہیں یہ کوئی ایسے questions ہو نہیں ہے کہ ہم ایسی اٹھا کے پوچھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اگر یہ آپ کو کوئی بھی crisis پاکستان کی تاریخ میں آیا ہو تو اس میں اپوزیشن اور حکومت ساتھ مل کے ایک سٹریٹیجی بناتی ہیں اب ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ سپورٹ کرے حکومت کو لیکن یہ رسپونسیبیلٹی انیشیٹیو لینا اس کی سکسس انشور کرنا اور تمام پوائنٹس پر اگری کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے جس طرح میں آپ کو ایک not exactly related but جب دسمبر دوہزار چودہ میں آر وی پبلک سکول پر اٹیک ہوا تھا سولہ دسمبر کو اٹیک ہوا تھا چوبیس دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو گی تھی پورا دن صبح نو بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک چلی تھی بیس پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پران اگری ہوا تھا ملٹری لیڈرشپ پولیٹکل لیڈرشپ ریلیجیس لیڈرشپ تمام موجود تھی سب نے اگری کیا تھا اور پرائم منیسٹر نے ایڈ ایڈ او دا دی بلکہ رات ہو یہاں بھی تمام پارلمانی رانماؤں کو بلایا تھا لیکن پھر اعتراض یہ ہوا کہ وزیراعظم نے ان کی بات نہیں سنی اٹھ کے بات سنے بغیر چلے گا ابھی آپ نے مجھے انوائیڈ کیا ہے ایک پروگرام میں یہ آپ کے نیٹورک کا ریسپانسیبیلٹی تھی تو انشور کہ جی میں حاضر ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں اب یہ تو یہ حکومت حجیب ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہانہ ہی ہوتا ہے کہ جی یہ اس لیے نہیں ہو سکا یہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جی وزیراعظم کو نہیں پتا تھا کہ چہباز شریف موجود ہوں گے اور بلاول موجود ہو گئے کیوں نہیں پتا تھا کیوں نہیں ان کے ایڈوائزر نے آپ نے جو اپنی اوپننگ میں ابھی ایک ایگزیمپل دی کہ کل پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں پرائم منسٹر پاکستان ایک ایسا فرضی کہانی نرندر مودی کے حوالے سے کر دی اور صرف کل نہیں آج اگر آپ نے پریس کانفرنس حساب دومر کی دیکھی ہو انہوں نے بھی اس کو ریپیٹ کیا آپ خود سوچیں یہ تو دنیا کا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب ایک اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے عوام سے ضرور ذکر کرتا ہے کہ مشکلات ہوں گی اور اس پر وہ یہ پہلے سے ایڈوانس میں ذکر کرتا ہے اب مسئلہ یہ مجھے آپ پانچ چار پانچ سپیچز جتنی بھی ہیں عمران خان صاحب کی ایس پرائم منسٹر اس جب سے یہ بڑا مسئلہ ہوئے وہ یہ نہیں بتاتے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کل بھی آپ بتا دے مجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس حبا کو روکنے کے لیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے اور سلو ڈاؤن کیا ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز ہیں وہ کلیپس کر گئے ہیں ہمارے پاس تو جتنی ہماری کپیسٹی ہے اس لحاظ میں ہم بہت زیادہ بہتر کر رہے ہیں چینہ سے بھی سامان آ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی آگیا گیا ہیں انہوں نے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں حکومتوں نے سبائی حکومتوں نے اپنے تاری لاکڈاؤن بھی کیا گیا ہے شانسیہ this is exactly the point دیکھیں اگر آپ اٹلی اور جرمنی کا فرق دیکھیں گے تو تو کیجلٹیز کی پرسنٹیج جو ہے جو مرنے والوں کی پرسنٹیج ہے اٹلی میں وہ بہت سے آتا ہے کمپیر ٹو جرمنی ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس کوئی بیماری میں تو ڈیفرنس نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جرمنی نے ٹائم پر اقدامات لے لئے تھے تو جو مریض تھے مریضوں کی تعداد بہت ہے جرمنی میں لیکن وہ ٹائم پر اقدامات لینے کی وجہ سے وہ ان کو وہ سہت کی سہولت فرام کر سکیں یا علاج کر سکیں جو اٹلی میں نہیں کر سکیں کیونکہ انہوں نے بہت لیٹ اقدامات اٹھائے تھے تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ بریز بھونگے جن کو پہنچے گا اچھے زبیر صاحب ایک اور بات بتائیں لوگ ڈاؤن پر اب کنفیجن کیا ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر یہ واضح کیا جائے کہ لوگ ڈاؤن ہونا ہے یا نہیں لیکن لوگ ڈاؤن تو الڈی ہے آپ دیکھیں کے پی میں ہے پنجاب میں ہے سندھ میں ہر جگہ تو ہے لیکن پرائم منسٹر کیا کر رہے تھے کل پرائم منسٹر ہر وہ بات کر رہے تھے جس سے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا تھا یا محسوس ہو رہا تھا کہ ہی ایز اگینس لوگ ڈاؤن کل کی آپ تقریر اٹھا لیں کسی ایک میں بھی انہوں نے انکاریج نہیں کیا کہ جی لوگ گھر پر رہے ہیں اچھا اب وزیراعظم خود کنفیوز ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں گھر پر رہے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں ٹائگرز پہنچیں گے اور ان کو اگر آپ نے وہ کہتے ہیں ان کا لوجک یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن اگر ہوگا تو لوگ کام نہیں کر سکیں گے کام تو ویسے بھی نہیں ہیں بہار نکل کے کیا کریں گے لوگ مجھے آپ یہ بتاتے ہیں کون سا چھوپہ ہے جس میں سوائے اسنشل سرورسز کے جس میں کام ابھی مل سکتا ہے لوگوں کو اور خاص طور پر جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کو کون سا کام ہے کہ اگر آپ الاؤ بھی کر دیں کہ چلے آپ بہار آ جائیں تو کیا ہوگا وہ بہار ہی آ کے بیٹھ جائیں گے نا بلکہ وبا پھیلے گی سو ایک طرف تو وہ بیلنسنگ سب سے نمبر ون فوکس جو ہمیں اعتراض ہے پرائم منسٹر کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ لوگ گھر میں بیٹھیں پھر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم کیا اقدامات پھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو تکلیفیں ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وہ طبقہ ہے جو غریب ہے وہ بلکہ صحیح کہتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو باہر آنے کے لیے وہ اس چیز کے اپنے پروونسز جو کے پی ہے سبیر صاحب جو شہباز شریف صاحب نے دو چار بار اپنی تجاویز کو بار بار ریپیٹ بھی کیا ہے وہ مختلف طریقے بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے سبائی حکومتوں کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کوئی حکومت کے کسی ترجمان کی طرف سے کسی کی طرف سے رابطہ نہیں کیا گیا کہ آئیں بیٹھیں مل کر بات کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے وہ ہمیں بتائیے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کوئی تجاویز پر کوئی آپ لوگوں کو کوئی رسپانڈ نہیں آیا نہیں بالکل بھی نہیں آیا ابھی آپ دیکھ لیں یاسپین راشد صاحبہ جو ہیں ہیلتھ منیسر وہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن سے فائدہ ہو گیا بالکلی کہتے ہیں اب کل پرائم منیسر کل بھی اس چیز پر بزد تھے کہ اگلے چار پانچ روز میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کرو اوپر جا رہا یا نہیں جا رہا اور پھر اس کے بعد ہم اگدامات اٹھائیں گے اب اس میں صرف جو پوائنٹ آف ویو کا ڈیفرنس ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو دنیا کا تجربہ ہے کہ ایٹس بیٹر ٹیک پرکوشن ایٹس سٹیج رہا دن ایٹس لیٹر سٹیج جب یہ پھیل جائے اور ہمارے لئے مشکل ہو جائے صحیح تو یہ صرف ایک ڈیفرنس آف اپینین ہے اور انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا اگدامات ہیں جو ان کی حکومت پروپوس کرنی ہے تاکہ اس کا سپیل کم سے کم ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ زبیر صاحب مسلم لگنون کے رانوما میں ساتھ ہیں ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد ناظرین ملک میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں اپنے اپنے طور پر کرونا سے لڑنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اقدامات کر رہی ہیں وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی مدد کر رہی ہے لیکن پھر بھی کئی معاملات پر صوبہ اور وفاق پر بہت سے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں اور الزامات بھی ایک دوسرے پر لگایا جا رہے ہیں ایسا ہی ایک الزام وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے لگایا اور میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ اتھارٹی اور دیگر صوبائی حکومتوں نے ایران سے واپس آنے والے زائرین کی تافتان بورڈر پر موجود کرنٹینہ سینٹرز میں منتقلی سے بلوچستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مطلوبہ مدد فراہم نہیں کی بلوچستان حکومت نے بورڈر پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے وسائل کا اپنے تائیں استعمال کیا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی مالی مدد نہیں کی گئی انڈی ایم اے نے اب تک صرف بارہ سو خیمے کمبل اور پلاسٹک شیرز مہیاں کی ہیں جبکہ صوبائی حکومت نے کرونا کے خلاف انتظامات کے لیے دو عرب روپے جاری کیے ہیں جبکہ زمینی حقائق سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو کرونا کے خلاف جنگ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے بلوچستان میں صرف دو لیبارٹریز کرونا وائرس کی تشخیص کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک کوئٹہ میں اور دوسری تافتان میں ہے اور ان لیبارٹریز میں روزانہ آٹھ سوٹ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کٹس کی کمی کی وجہ سے وہ اتنے ٹیسٹ نہیں کر پا رہی ہیں بلوچستان میں دس کرنٹینہ مراکس قائم کیے گئے ہیں لیکن وہاں پر بھی سہولیات کا فقدان ہے دوسری طرف بلوچستان کے ینگ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی حکومت کو اٹھالیس گھنٹوں کا الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر انہیں حفاظتی کٹس فرام نہیں کی گئی پروپر ایکوپمنٹ انہیں نہیں دیا گیا تو وہ بھی کرونا سے متاثرہ جو مریض ہیں ان کا علاج نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر لوکڈاؤن کی صورتحال کی بات کی جائے تو کوئٹہ کے نواہی علاقوں میں لوکڈاؤن کی خلاف ورزی بہت حد تک کی جاری ہے حفاؤم کی جانب سے ابھی تک لوکڈاؤن کو سنجیدہ نہیں لیا جارہا ہے سریاب روڈ سٹیلائٹ ٹاؤن پشتون آباد کے علاقوں میں کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق بہت حد تک چلتا وہ نظر آ رہا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی سختی بھی نہیں کی جاری ہے دوسری طرف تاپتان بارڈر سے زائرین ابھی بھی پاکستان آ رہے ہیں بلوچستان میں جاری جو صورتحال ہے اس وقت میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ترجمان بلوچستان حکومت لاکت شاہوانی صاحب نے السلام علیکم بہت شکریہ لاکت صاحب آپ کا لاکت صاحب بلوچستان کے اگر ٹوٹل کیسز کی بات کی جائے تو لگ بل ایک سو باون تقریباً کیسز ہیں بلوچستان میں یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ایران سے آنے والے جو زائرین تھے جو تاپتان بارڈر سے یہاں پر آئے وہی ایک سورس میجر سورس تھے جب وہ اپنے اپنے صوبوں میں گئے شہروں میں گئے تو کیسز بڑھتے گئے چلے اس کو غفلت کہلے یا یہ کہلے اندازہ نہیں تھا پروپر اقدامات ارینجمنٹس نہیں کیے گئے جس کے وجہ سے کیسز زیادہ سامنے آئے لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ زائرین تو ابھی بھی وہاں سے آ رہے ہیں ایک مہینے کے بعد جب ابھی بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اقدامات میں کس ستک بہتری آئی ہے خاص طورت سکریننگ کے عمل میں کس ستک بہتری آئی ہے آپ لوگوں نے وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ ایرانی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور وہاں سے جو آنے والے زائرین ہیں ان کو سکریننگ کر کے یہاں پر بھیجا جائے تو کس ستک بہتر ہوا ہے سکریننگ کا سسٹم وہاں پر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غفلت نہیں بلکہ انگامی آلات میں جو ہے تفتان کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا گیا تھا بلوستان گورنمنٹ نے پوری طور پر بیس کروڑ پر ریلیس کیے اور جتنے بھی وہاں پر لوگ آئے ان کی ہم نے بہترین مہمان نواز نہیں کی ان کو فیسٹریٹیز فرام کیے لیکن چونکہ لوگ جو ہے وہ جو ایس او پیز تھے سوشل ڈسٹینس کے اس کو فالو نہ کرتے ہوئے آپس میں گل مل گئے جس کی وجہ سے ان فیٹیجز کی وجہ سے بڑی کرٹسیم کا سامنا پڑا کرنا پڑا دوسری بات یہ ہے کہ بلوستان گورنمنٹ کی پروپوزل روز اول سے یہ تھی کہ جو بھی پاکستانی واپس وطن آنا چاہ رہے ہیں ایرانی گورنمنٹ اپنے ہی سوائل پہ انہیں کارنٹائن کی پیسٹریٹی فرام کر کے ان کو سرچ کے ٹیشو کریں اور سرچ کے ٹیشو کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں ہم اس کے بعد انہیں پرمیشن گرانٹ کریں گے جو ان میں پوزیٹیو کیسز ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ ایران ہی ان کو انٹرٹین کرے جو نیکیٹیو ہوں گے ان کو بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فردر سیٹیسفیکشن کے بعد ہونے جو ہے ان کے گھر جائنے کے پرمیشن گرانٹ کی جائے یہ انہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا فیڈل گورنمنٹ نے ایران کے ساتھ ٹیک اپ کیا انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا بعد ازہ وزیرالہ بلوستان جام کمال صاحب نے خود بھی جو ایرانی ایمبیسیڈر ہے انہیں تیلیفیون کے رابطہ کر کے اس پروپویزر سے ان کو آگاہ کیا انہوں نے انٹرٹین شاید اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کی اپنی انگامی صورتحالتی ملک میں وہ اپنی ایشن کو شاید کنٹرول نہیں کرنا پا رہے تھے تو کجا یہ کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے کیا انہوں نے یہ کہ جسے پر پاکستانی ظاہرین ہیں ان کے پاسپورٹ پر ایگزٹ سٹیم کر کے انہیں پاک ایران بارڈر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا اور پہلے ہی روز ساتھ سے آٹھ سو ایرانی جو ظاہرین ہیں وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور فوری طور پر ایک ڈیسیشن لیا جا سکتا تھا کہ ان کو پرمیشن گرانٹ کی جائے فیڈل گورنمنٹ نے یہ ڈیسیشن لیا اور بلستان گورنمنٹ نے آگے بڑھ کے جو اپنی کیپسٹی ہے ابھی جو کارنٹینہ سینٹرز ہیں وہاں پر جہاں پر ظاہرین آ رہے ہیں ان کو رکھا جا رہے ہیں ابھی کی ذرا مجھے سیچویشن اگر آپ بتا سکیں کہ ابھی اقدامات پہلے سے بہتر ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اتنے اتنے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا جو کارنٹین کا جو ایک پرپس ہوتا ہے وہ تو بالکل قتم ہو جاتا ہے جب دس 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 لوگوں کو ساتھ رکھیں ابھی ایرانیمنٹ کیسے ہیں وہاں پر پہلے تو یہ دیکھیں چار روز میں کے دوران چھ ازار چھ سو افراد جو ہے فوری طور پر آگئے ہمارے ساتھ جو میکسیمم پاکستان اس میں فیسلیٹری جو موجود ہے اس میں گنجاج دو ہزار افراد کی تھی اٹارہ سو اکانوے افراد وہاں پہ آگئے باقیوں کے لیے جو کوئی بھی ملک کر سکتا تھا کوئی بھی صبح کر سکتا تھا ایک ریکستان میں ایک بارڈنگ ایریا میں کوئی یہی کر سکتا تھا کہ اٹینٹیڈ سٹی ڈیولپ کرے اسٹیبلش کرے یا جو کانٹینرز ہے اللہ کہ وہاں پر اس کو پارک کیا جائے کیونکہ راتوں رات جائے کوئی کنکریٹ کی عمارت سے کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی وہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کیا اس وقت ہمیں چھ ازار لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا ارینج کرنا تھا اپنیسٹر کرنا تھا اب جبکہ صرف آج کی تاریخ میں ایک سو چونتیس افراد تفتہ میں ظاہر ہے ایک سو چونتیس لوگوں کی میمان نوازنی کی حقصان ہے ان کو ریٹیج کرنا بھی آتا ہے اور ان سب کی سکریننگ کے ساتھ چیسنگ بھی ہم کر رہے ہیں اب ایسو چیس یہ ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ تفتہ میں رہیں گے دیگر سوگوں کے جو لوگ آ رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ ان کو ٹرانسورٹ کی سہولت پرام کر کے ان کے جو ریسپیکٹیو پروینسز کی جو کارنٹین سینٹر ہے وہاں پہ انہیں اچھا تو یہ بتائیے گا کہ وزیرالہ بلوچستان جو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مدد نہیں کر رہی ہے اینڈی اے میں نے صرف ابھی تک بارہ سو خیمے کمبل اور پلاسٹک ہیز مہیا کی ہیں کہ آپ لوگوں کو شکایات ہیں کہ کٹس پروپر نہیں مل رہی ہیں جیسے کہ ابھی میں اپنے انٹرو میں بھی بات کری تھی کہ آٹھ سوٹ ٹیسٹ آپ کی جو دو لیباٹریز ہیں ایک تافتان میں ایک کوئٹہ میں یہاں پر ہو سکتے ہیں ایک وقت میں لیکن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہے کیونکہ آپ کے پاس کٹس نہیں ہیں تو کٹس مل نہیں رہی ہیں آپ کو آپ لوگوں کو جی بلکل کٹس ہمارے پاس حگر ہو کیونکہ فیڈل گورنمنٹ نے ایک موبائل لیب ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا وہاں پر پارک کیا ہے تافتان میں اور ایک پی سی آر مشین انہوں نے ہمیں دیا تھا لیکن ہم نے چار فردر پی سی آر مشین خود ارینج کر کے جو ہماری کیپسٹری جو اسی ٹیسٹ پر ڈیتی اس کو ہیٹ ہنڈرڈ تک ہم نے پہنچا لیا لیکن کٹس ہمارے پاس اس وقت آج کی تاریخ میں صرف آزار لوگوں کی ٹیسٹ کی طولت موجود ہے اب ہمیں انڈرڈ ٹیسٹ جو ہے پرسوں مل رہے ہیں جو ہم نے خود آرڈر پلیس کیے وہ ہمارے آ رہے ہیں وہ جب پہنچیں گے تو نو آزار چھے سو افراد کی جو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے وہ ہمارے پاس آویلیبل ہوگی اس کے اگلے دو تین دن بعد فردر انڈرڈ ٹیسٹ اور ہمارے پہنچنے والے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے آج ہمیں کچھ فیس ماسک کے نائنٹی فائف ماسک کچھ پروٹیکٹیو گیرز پیٹ ٹیکرز کو ملے ہیں جو ہم نے آج بلوشتان کے نو ڈیفرنٹ آسپیٹلز میں وہ ہم نے تقسیم کر دی ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ریکوائیڈ جو ہم نے ڈیمانڈ پلیس کی ہے فردر گورنمنٹ کو وہ ابھی تک اس پر مکمل عمل درامت نہیں ہوا گو کہ پرائم منسل صاحب نے خود کمیٹمنٹ کی ان کا کمیٹمنٹ ہے کہ وہ بلوشتان کو زیادہ اس لیے دیں گے دو بہت بڑے بارڈر وہ ہم سنبھال بیٹے ہیں ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں ہمارا بہت زیادہ ہے ہماری پاپولیشن سکیٹرڈ ہے آدھا پاکستان بلوشتان ہے بلوشتان جو ہے پاسٹ میں گورنمنٹ سے ڈیپارٹپن میں کام نہیں کیا وسائل کم رہے ہیں مسائل زیادہ رہے ہیں اور اگر یہ دو بارڈر ظاہر ہے کبھی آپ نے کولنے ہیں اس کے بعد جو انسلکس آئے گا ان لوگوں کو ہم سنبھالیں گے اگر ہمارے پاس پراپر پروٹیکٹیف گیرز نہیں ہوئے ایکوپنٹس نہیں ہوئے انسٹرمنٹس نہیں ہوئے میڈیسنز نہیں ہوئے ان کو ہم کابون نہیں کر سکیں یہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے تو بہت بڑا کرائشس جنم لے سکتی ہے تو اس بنیاد پہ بلوشتان کو پریارٹی بیسس پہ اگر تو ڈاکٹرز ینگز بلکل اس بات پر ہر تال کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس بھی پروپر ایکوپنٹ نہیں ہے سیفٹی کٹس نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس تو کہیں نہ کہیں ظاہرہ ان کے مطالبات بھی جائز ہیں تو انہوں نے چوبیس گھنٹے کا جو ملٹی میٹم دیا ہے کہ اگر ہمیں مکمل ہمارے ایکوپنٹ نہیں ملے تو ہم پیشنٹس کو نہیں دیکھیں گے یہ ایک اور بہت بڑی الامنگ بات ہے تو کیا کیا ہے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اٹلیس ڈاکٹرز کو جو سیفٹی میرمنٹس ان کے پورے کرنے ہیں اس کے لیے تو آپ ہمیں سامان دیں تو وہ منگوایا ہے آپ لوگ انہیں سامان کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ڈاکٹرز ہی پیشنٹس کو نہیں چیک کریں گے تو کیسے یہ معاملہ چلے گا آگے بلکل آپ درست فرما رہی ہیں میں آج خود کچھ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے ریپورٹرز اور کیمرمنٹ بھی اپنے ساتھ میں بی ایم سی کے جو آئیسولیشن فیسلیٹی ہے وہ وزٹ کرانے میں گیا تھا اور جو آنپر بینٹی لیٹرز کے ہماری فیسلیٹی ہے وہ کیمرے کی آنکھوں بھی دکانے میں گیا تھا ڈاکٹر صاحبان میں ان کے ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ کو سلوٹ کرتا ہوں بلوشتان کے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے ہم نے اس صورتیال کو دیکھتے ہوئے سات لاکھ پچاس آزار ماسک کا صرف جو آرڈر ہم نے چائنہ میں پلیس کیا ہے بلوشتان گورنمنٹ نے اپنے اخراجات سے چار آزار پانچ سو پروٹیکٹیو گیٹس چار آزار پی پی کٹس اور چار آزار پروٹیکٹیو گیٹس جو ڈاکٹر صاحبان کے لیے وہ ہم نے آرڈر چائنہ میں پلیس کیا ہے اب ایشو یہ ہے ایک تو کلت ہے ان ایکوپنڈز کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ دنیا میں بیئی اکوات پورونا کا ایشو چل رہا ہے دوسرا یہ ہے انٹرنیشنل فرائیڈز جو ہے سکیجولز وہ بڑے ڈسٹرڈ ہیں اس کی وجہ سے ہمیں دستیابی میں لیٹ ہو رہا ہے ورنہ ہم فیڈل گورنمنٹ کے جو سپورٹ انہوں نے کرنا ہے اس سے قبل ہی ہم سارا فرام کر دیتے اب تک ہم نے ڈائی ہرب روپے کے پرچیزنگ اور یہ ارینجمنٹس میں پلیسطان گورنمنٹ اپنے پیسے لگائیں اور دو ارب کی مزید پائپ لائن میں ہیں ارب سولہ کروڑ کے علیہ دا سے ہم نے انسٹیومنٹ ایکوپنٹ کے ریلیز ہو رہے ہیں دو ازار ایک علیہ دا میڈیکل کمپلیکس کوئٹر میں اسٹیبلش کر رہے ہیں پورے بلوستان میں کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کر چکے ہیں آئیسولیشن وارز رومز اسٹیبلش کر چکے ہیں صرف بی ایم سی میں ہم نے چالیس جو ڈسپوزیبل وینٹی لیٹرز ہیں وہ پہنچائے ہیں فیڈل گورنمنٹ ہم نے سپورٹ کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے بلوستان گورنمنٹ تفتان کے کارنٹین سینٹر پر جتنا آپ نے کرٹیزم کیا اس کے باوجود اگر یہ کارنٹین سینٹر نہیں ہوتا یہ ازار افراد جو ایران سے آئے ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے بغیر کارنٹین سینٹر اچھا آخری سوال کا صرف آخری سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کے مختلف سوبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ مختلف ٹرانسپورٹس میں بھیج رہے ہیں سکریننگ کر کے بھیج رہے ہیں بلکل جو کلیئر ہیں اس ٹیس سے ان کو بھیج رہے ہیں جی جی سکریننگ کر رہے ہیں جو سمپی میٹک ہیں جن میں کرونا کے علامات ظاہر ہوتے ہیں ان کے پھر فوری طور پر ہم جو ہے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں صحیح اور جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں پھر انہیں ہم جب کوئٹا کی چیز آسپیٹل فردر ٹریٹمنٹ کے لیے بجواتے ہیں جو نیگیٹیو آتے ہیں ان کو بسز میں سوار کر کے ان کے رسپیکٹیو جو پروینشتر کے کارنٹین سینٹر ان کو وہاں بجواتے ہیں بہت شکریہ ترجمان بلوجستان حکومت لیاکت شاہ وانی سامیل ساتھ ناظم جو پرگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ہیں کرونا کے وار تو پوری دنیا میں جا رہی ہیں اور اسے سنبھالنا جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے دنیا کے سپر پاور امریکہ بھی کرونا کے آگیا بے بس نظر آ رہی ہے صدر ٹرم نے کرونا کے باعث ملک میں ایک سے دو لاکھ تک اموات کا خطشہ ظاہر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اموات اس قدر بھی یہاں تک بھی روک لی جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس سنگیر صورتحال کے پیشن ازر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے لاکڈاؤن جلد کھون لیں کے معاملے پر یوٹن لیتے ہوئے اس کی جو تاریخ ہے یہ بارہ اپریل سے بڑھا کر تیس اپریل کر دی اور یہ کہا ہے کہ دو ہفتوں میں کرونا کی جو وبا ہے یہ بہت آگے تک بڑھ سکتی ہے امریکہ کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو امریکہ میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ابھی تک پانچ ہزار پانچ سو سے زائد افراد ہی صرف اس وائرس سے جو ہے نا وہ اس سے ریکاور کیا ہے سہتیاب ہوئے ہیں امریکہ میں ہی ہونے والے ایک تبیس سائنس جریدے دی لیکنڈ میں شایعہ ایک تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اندازوں سے کہیں کم ہلاکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں اس سے پہلے مائرین یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ کرونا کے وجہ سے اٹھانوے فیصد افراد سہتیاب ہو جاتے ہیں جبکہ دو فیصد افراد یہ ہلاک ہو جاتے ہیں تاہم جب ریسرچ ہوئی تحقیق ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ہلاکتوں کی تعداد ان اندازوں سے بہت کم ہے لیکن ایک نئی جو ریسرچ ہے اس میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت کے عداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 0.66 فیصد یہ ہلاکتیں ہوں گی جو کہ ایک آشاریہ سے بھی کم ہے جبکہ ایک اور تحقیق میں ہونے کے امکانات جو ہیں چانسز جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر اچانک سے جب تیز علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس پر پھر کوئی بھی جو پیشنٹ ہے وہ صرف 18 دن تک جو ہے نا وہ زندہ رہ سکتا ہے جبکہ امریکی جرید ایٹلانٹک میں شاہ ہونے والی ایک ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عالمی وبا کو فوری طور پر کسی صورت شکست نہیں دی جا سکتی ہے جبکہ دنیا کے ایک شخص میں بھی جب تک یہ وائرس موجود رہے گا اس وبا کے پلٹ پلٹ کرانے کا جو خطشہ یہ برقرار رہے گا میکزین نے وائرس سے بچنے کے لیے تین ممکن حل بتائیں ہیں پہلا حل یہ ہے کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں مکمل طور پر لاکڈاؤن کی طرف چلی جائے لیکن عملی طور پر تو ظاہر ہے یہ بلکل ناممکن ہے دوسرا حل یہ ہے کہ پوری انسانیت کو وائرس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تیسرہ اور سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ویکسن کا انتظار کیا جائے اور ہر ملک اپنے طور پر نقصان کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے اس ساری صورتحال پر میں بات کروں گی مجھے امریکہ کی ریاست نیو جرسی سے جوائن کیا ہے ماہر ہے وباہی امراض کے انفیکشن ڈیزیزز کے ڈاکٹر علی زہدی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ڈاک سب آپ نے مجھے جوائن کیا ڈاک سب جیسے کہ میں بات کر رہی ہوں کہ بہت ہی alarming situation ہے امریکہ میں اس وقت کرونا کے مریضوں کی تعداد امریکہ میں چائنا سے بھی زیادہ جو دگنی ہو گیا کہ دن میں 20,000 مریضوں کا اضافہ ہوئی میں آج کی ریپورٹ پڑھ رہی تھی اور صدر ٹرم کا یہ کہنا کہ اگر ہم ڈیتھ ریٹ کو 1 سے 2 لاکھ بیچ میں روک لیں تو بہت بڑی سکسس ہوگی جسی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ابھی کتنی زیادہ تباہی مچانے والا یہ کورونا وائرس سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سکت لکٹاون کی وجہ سے بھی وہاں پر سپیشلی نیو یورک میں کیسز بڑھنے کی کی کیا وجہ ہے ان لوگوں نے they were just sitting on it testing ابھی تک bite spread نہیں ہے regardless of whatever they complain it's getting better it's getting around but ابھی بھی سباکتمل ہے testing جس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی نیو یورک مجھے سچویشن ہے ان میں سے اکثر I would say more than one-third are still undiagnosed and they will be diagnosed in the next coming few days to weeks تو اس کی وجہ سے اور یہ وائرس جس طرح آپ کو پتہ ہے اسمٹومیٹک پیشنس میں جنہیں سمٹم نہیں ہو اس میں اس میں ایس ویری ایفیشنن ان ترانسمیشن ہے اسی طرح اس کی تیسٹنگ زیادہ ہوئی ہے تو وہ جو جو پیشنس انفیکٹ ہوئے تھے دو سے تین ہفتے پہلے وہ اب منظر آم پہ زیادہ آرہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو بعد میں انفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ آئیں گے وہ زیادہ جلدی سامنے آئیں گے کیونکہ یہاں تیسٹنگ اب زیادہ وائیڈلی آوییلی بل ہے اور یہاں تیسٹنگ بہت مجھے پہلے تیسٹنگ بہت مشکل تھی یہاں پہ آوییلی بل ایون ان دہ ہاسپٹلز جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں لگ رہی تھی ان کی پیویلنس ریٹ کتنی زیادہ ہے جس میں علامات ظاہر ہوتی ہیں معمولی علامات بے ظاہر ہوتی ہیں کورونا کی تو کیا انہیں سیلف آئیسولیشن کے لیے گھر بھیج دیا جاتا ہے یا ہاسپٹلز میں انہیں کارنٹین کیا جاتا ہے اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا نے اس لیے ہی وہاں پر کابو پا لیا ہے کہ اگر جس میں معمولی بھی کوئی سیمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں گھر بھیجنے کی بجائے ایک سپیشل مرکز بنائے گئے تھے جہاں معمولی علامات کے لوگوں کو رکھا جاتا تھا گھر والوں سے بلکل دور رکھا جاتا تھا آئیسولیشن میں تو امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو گھر بیج دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے بس آپ سیلف آئیسولیشن اختیار کریں یا انہیں بھی الگ ہاسپٹلز میں کارنٹین کیا جا رہا ہے نہیں جی ہاسپٹلز میں نہیں کارنٹین کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ ریکمینڈیشن ہیں یہاں کی سمپلی بکاوز کہ یہ ہاسپٹل بیٹس جس گرنگ اوورویلنڈ یہاں سارے بھرتے جا رہے ہیں آئیسیوز آر آل فول تھے تھری ہاسپٹلز ہی گو تو کچھ ہی وینٹی لیٹرز رہ گئیں تو جن کو معمولی علامات ہیں سمٹمز ہیں انہیں سیلف کارنٹین اور سیلف آئیسولیشن اگر ڈیاغنوز ہو جائے تو سیلف آئیسولیشن کہتے ہیں اگر ایکسپوزر ہے تو سیلف کارنٹین کہتے ہیں پہلے پور فورٹین ڈیز کی گائیڈلائنس تھی اب سیون پلس ٹری ٹین ڈیز کی گائیڈلائنس ہیں لیکن it has to be strict isolation ideally اگر چینی کی طرح ڈیڈیکیٹی فسیلٹیز یہاں پہ کنسٹرکت ہوتی ہیں that would have been the most ideal but اتنے short time frame میں اب ہو نہیں سکتا with the disease prevalence that's going on یہ بہت بڑی ریزن ہے بڑھنے کی کہ اگر معمولی سیمٹمز والوں کا آپ گھر بھیج رہے ہیں اور وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں اسی طرح ٹرانسفرم ہو رہا ہو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے it could be part of the reason but the main reason is still کہ testing بہت دیر سے آئی یہاں پہ اگر وائٹسپرد تیسٹنگ کرتے اور strictly isolate کر دیتے تو بہت بہت بہتر ہو سکتا تھا plus the social distancing اس سے زیادہ امپورٹن تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی and it has to be very very aggressive social distancing family members سے بہار کے کیونکہ it's not just a spread جو آپ کے خانسی سے یا چھیکوں سے transmit ہوتا ہے it's by touch also so social distancing is extremely important اچھا ڈاک سب یہ کتنا تجربہ امریکہ میں کامیاب ہے کہ کرونا کے جو ریکاورد پیشنٹ ہیں ان کے خون کے پلازما لے کر جو افیکٹڈ ہے کرونا کا اس میں آپ منتقل کر دیں تو وہ سہتیاب ہو جاتا ہے کرونا کا پیشنٹ یہ ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ میں جی شروع ہو چکا ہے نیو یورک سٹیٹ میں دو ہاسپٹل مانٹ سائنائے ہاسپٹل میں پیڈومنٹلی شروع ہو چکا ہے ہمارے جو یونیورسٹی ہاسپٹل ہیں ہم ان سے گائیڈائنز لے رہے ہیں ریڈ کراس والوں سے we are in touch our blood banks are in touch because theoretically this should help big time یہ سٹیڈیز جاہے ہیں سارز اور مرز کے وائرس کی جو انٹی باڈیز ان میں ہیں but this is kind of too new ابھی نیو جرزی میں ابھی آیا نہیں ہے نیو یورک پہ شروع ہو چکا ہے ٹیکسس میں ایک دو جگہ شروع ہو چکا ہے but this thing اگر یہ ورک کر جاتا ہے this could potentially be a game changer لیکن یہ نیو یورک پہ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ within a week to 10 days آنا شروع ہو جائے گا نیو جرزی میں میں کالش پڑھ رہی تھی کہ بی سی جی ویکسی نیشن فور جو تیوبر کلاوز ہے ٹی بی کے پیشنس کے لیے جو ہوتی ہے وہ بھی کہہ رہے ایفیکٹی ہو سکتی ہے کرونا پیشنس کے لیے اس پر بھی کام ہو رہا ہے امریکا میں بھی جی چائنا میں بھی ایک سٹیڈی ہو رہی ہے but it's too early in the phase ابھی anecdotal reports ہیں اور mostly observations ہیں کہ وہ countries جن پر بی سی جی کی ویکسین بہت پریویل کرتی ہے وہاں پہ low rates ہیں but honestly at this point it cannot be recommended as a treatment or as a prevention it's too early صحیح اور اخری سوال امریکا میں لوگ کس حد تک لوگ ڈاون کو فالو کر رہے ہیں کافی حد تک کر رہے ہیں but اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہیے bottom line یہ لوگ ڈاون آج سے ڈیر سے دو مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا along with the white threat testing اس کو توڑتے بھی ہیں guidelines کو but social distancing کے بغیر this will never go away اور یہاں پہ جو main theory یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے fall میں یا autumn میں it's going to rebound again اگر social distancing follow نہیں کی گئی ساری study ہے ڈاکٹرز کی وہاں بھی ڈاکٹرز ہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے summer شروع ہوگا گرمیوں کا موسم شروع ہوگا تو virus مر جائے گا اس کی وہ شدت نہیں رہے گی کیا یہ تھیریز بہاں بھی چل رہے ہیں ڈاکٹرز بلکل چل رہے ہیں کچھ لوگ ڈاکٹرز 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 لیکن آئے ڈاکٹرز آئے ڈاکٹر burnout ڈاکٹرز ناظرین ایک آہم خبر بھی آج ہم آپ سے شیئر کریں کہ بینل قوامی آئی ٹی کمپنی ہواوے نے لاہور سیف سیٹی پروجیکٹ پر پنجاب حکومت اور متعلقہ افسران کے رویے کو تکلیف دے قرار دیتے ہوئے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کر دیا اور اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران قان کو خط لکھا ہے کمپنی کی جانب سے لکھے کہ خط میں کہا گیا ہے کہ ہواوے نے لاہور میں سیف سیٹی منصوبے کے لیے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے ساتھ مئی دوہزار سولہ میں ایک معایدہ کیا تھا جس کے تحت ایک سو بیس میلین ڈالر کی لاغت آئی تھی لیکن لاہور سیف سیٹی منصوبے کی تکمیل میں پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے ساتھ تجربہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا دورانے تکمیل پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے افسران کا رویہ غیر پیشہ وارانہ رہا اور انہوں نے منصوبہ بند کرنے کے لیے جان بوجھ کر مشکلات بھی پیدا کی تھی آثورٹی کے افسران نے حقائق کو دبانے کے دبا کر پنجاب حکومت کو کنفیوس کیا اور ان اہلکاروں کے رویہ کی وجہ سے لاہور سیف سیٹی منصوبے پر بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور ان حالات میں ہواوے پنجاب میں اپنا آپریشن بند کر رہا ہے اور دفتر بند کر رہا ہے ہواوے کمپنی کی جانب سے لکھے گئے خط سے یقیناً بینکوامی کمپنیوں کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو منصوبہ جات ہیں جو ان کے پلان ہیں انویسٹمنٹ کے ظاہر اس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سیف سیٹی منصوبے کے تحت لاہور میں 7600 سے زائد کیمرے لگائے گئے تھے وزیراعظم نے پنجاب میں اپنے گزشتہ دورے کے دوران سیف سیٹی آفس کا وزیٹ بھی کیا تھا اور اس دوران 3000 کیمرے آپریشنل نہیں تھے لیکن وزیراعظم کو اس بات سے آگائی نہیں کیا گیا تھا اور اندھیرے میں رکھا گیا تھا جب کیا صورتحال یہ ہے کہ پورا لاہور شہر جو ہے وہ لوکڈاؤن میں ہے اور لوکڈاؤن کے نگرانی انہی سیف سیٹی کیمرے کے ذریعے کی جاری ہے لیکن 2000 سے زائد کیمرے ابھی بھی کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ پورے شہر میں سیکیورٹی کی حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اس پر میں بات کروں گی مجھے نمائندہ خصوصی انور سمران نے جوائن کیا بہت شکریہ انور آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کمپنی کے جانب سے جب خط لکھا گیا وزیراعظم کو کوئی جواب آیا خط پہنچا بھی یا نہیں پہنچا ہم تو یہی کہیں گے اگر جواب آیا ہوتا تو کچھ پتہ بھی چل جاتا کوئی رسپونڈ آیا پرائم منزل کی طرف سے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں دوہزار پندرہ میں پنجاب سیف سٹی ایک آثارٹی بنائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جدید ٹکنالوں کے ذریعے منصوبے کے جو بڑے شہر ہیں ان کی عوام کو دہشتگردی اور جرائم سے محفوظ رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس منصوبے پر دوہزار سولہ میں ہواوے کے ساتھ ایک معایدہ کیا گیا جس میں ایک سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی اور اس منصوبے کہتا ہے شہر کے اہم شہراؤں پر دوہزار پوائنٹ ایسے تھے جہاں پر جن میں اہم شہرائیں بھی تھیں اہم مارکیٹیں بھی تھیں اس کے علاوہ انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ تھے وہاں پر آٹھ ہزار کیمرے لگانے تھے اور یہ جنوری دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہونا تھا ذرائع کے مطابق تقریباً سات ہزار پانچ سو کیمرے لگائے گئے ہیں اور یہ ہواوے کو جب کانٹریکٹ دیا گیا تو اس منصوبے کا بیس مقصد یہ تھا کہ پولیس کی سروس ڈلیوری کو بہتر بنایا جائے جرائے میں جو سٹیٹ قائم ہے اس میں لاہور میں بیس فیصد کمی کی جائے اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرونک شہادتیں جو ہیں وہ پولیس کو فرام کی جائیں اس کے علاوہ ایچ لاننگ کا سسٹم تھا ٹریفک کو روہ رکھنے کا سسٹم تھا اور گیترنگ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم تھا اور لاہور میں مشکوک افراد یا گاڑیوں کی چوری ہونے کے واقعات پر کنٹرول کیا جائے اس پر ہواوے نے کام شروع کیا انہوں نے کیمرے لگانا شروع کر دیا سب سے پہلے مجھے ایک اور بات بتایا اس وقت کے وزیراعلا پنجاب شریف صاحب اس سب چیزوں سے آگاہ تھے تب یہ مسائل سامنے نہیں آئے جی بالکل اس وقت وہاں پہ چیف آپریٹنگ آفیسر صاحب کو لگایا گیا جو پولیس سروس کے تھے اکبر ناصر خان صاحب ان کو اس کا ہولی سولی انچارج بنا دیا گیا اور وزیراعلا پنجاب اس وقت کے شاہباز شریف صاحب تھے وہ اس پراجیکٹ کو پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر پیش بھی کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا پراجیکٹ ہے اس سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا اور پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے گی یہ کام چلتا رہا اب دوزار اٹھارہ میں جب یہ جنوری میں مکمل ہو گیا اس کے بعد ہواوے جو کامپنی تھی جس نے یہ اتنا بڑا پراجیکٹ لگایا تھا اس کے ذات پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے جس کی انہوں نے سب سے پہلے شکایت جو ہے چیف سیکٹی پنجاب کو کی اور اس شکایت کے بعد جو ہے مسائل کن وجہات کے بنا پر پیدا ہونا شروع ہو گیا انور مسائل اس وجہ سے کہ ہواوے کے کچھ پیمنٹ کے مسائل تھے اور کچھ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے ٹیکنیکل مسائل اور پیمنٹ کے مسائل ایسے تھے جن پر اوبجیکشنز آنا شروع ہو گئے اور ہواوے نے اس کی شکایت جب اتدائی طور پر گی تو اس کو سارٹ آٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی اس کے بعد ہواوے نے چائنہ کے ایمبیسیڈر کو شکایت کی اس کے بعد پھر انہوں نے فارن آفیس کو پاکستان کے کو شکایت کی اب انہوں نے پرائیم نسٹر آف پاکستان کو جب شکایت کی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیف سیٹی پراجیکٹ میں جو اہل کار کام کرتے تھے یا آفیسر کام کرتے تھے وہ اتنے انپروفیشنل تھے اور وہ ہرڈل کریئٹ کرتے تھے اس پراجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے اور لہٰذا اس وجہ سے وہ اپنا جو ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر ابتدائی طور پر ریجنل ٹیکنیکل سپورٹ ایک سینٹر بنایا جس میں آٹھ سو لوگوں کو انہوں نے روزگار دیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں خاص طور پر اور پاکستان میں ممیمی طور پر ایسے بیرنل قوامی سرمایہ کاروں کو موٹیویٹ کیا جائے وہ یہاں پر سرمایہ کاری کر سکیں لیکن یہ صورتحال جو چلتی رہی اور جب یہ چلتی رہی تو یہ کیونکہ اٹھارہ عرب رپے کا پراجیکٹ تھا تو ابھی صورتحال کیا ہے دو ہزار کیمرے ابھی بھی خراب پڑے ہیں اور کوئی اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا ہے اس بات کو دیکھیں ہم نے جب بات کی پنجاب سیف سیٹی آثارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دسمبر یکم دسمبر دوزار انیس کو ہواوے اپنا آپریشن چھوڑ کر چلے گئی اور پنجاب حکومت یا پنجاب سیف سیٹی آثارٹی کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھی کہ وہ ان کو مینٹین رکھ سکے کتنا کام باقی رہ گیا تھا جب ابھی کام تو مکمل ہو چکا تھا ان کی آپریشنل جو ہے مینٹینس کو بھی ہواوے نے دیکھنا تھا پانچ سال کا کانٹریکٹ تھا اور کچھ ذرائع یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو اکبر ناصر صاحب چیف اپریٹنگ آفیسر تھے اس دوران ان کے خلاف گرپشن کی مبینہ شکایات بھی آئیں اور انہوں نے اسی دوران ایک فلم بھی بنائی وہاں پر دال چاول کے نام سے فلم بنائی جس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر سیف سٹی آثارٹی کے سورس کو استعمال کیا گیا اس فلم میں اور اس فلم کو بقاعدہ یہاں سے سپورٹ کیا گیا ہواوے کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے پرائیم نسٹر آف پاکستان کو جب شکایت کی اور انہوں نے کلیر کٹ لکھا کہ ان کے جو آن آفیشل سے یہاں پر جو بھی لیڈر تھے پنجاب سیف سٹی آثارٹی میں تائنات تھے وہ مسائل پیدا کرتے رہے اور حکومت کو کنفیوز کرتے رہے اور مس گائیڈ کرتے رہے جبکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پراجیکٹ کو کمپلیٹ کریں کیونکہ اس پراجیکٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ جرائیں پر کابو پانا ہے وہ پولیس سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا سوبے کو محفوظ کرنا تھا لیکن اٹھارہ عرب کا اتنا بڑا پراجیکٹ ہے اس پر اگر شکایات بین القومی فرم کرتی ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے جو پچھلے دنوں اس کا وزٹ بھی کر کے گئے کہ اس پر نیپ سے انکواری کروائی جائے اور پاکستان کے جو ذمہ دار افسران ہیں پنجاب پولیس کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے کیونکہ اس سے بین القومی سمایہ کاری ہرٹ ہویا کرپشن کی ایلیمنٹ بھی کئی نہ کئی نظر آ رہا ہے کرپشن بھی ہوئی ہے کئی پر اس میں جی بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بہت سارا مسیوز ہوا ہے کچھ پیمٹس بہت غلط ہوئی ہیں کیونکہ اسی وجہ سے ہواوے جو ہے اس نے پاکستان کے پرائم میسٹر کو شکایت کیا اتنی بڑی کمپنی اگر حقائق کو مخفی رکھ کر شکایت کرتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک انسلٹنگ ہے کیونکہ پرائم میسٹر اور پاکستان جو ہیں وہ اگر کمپنی کی شکایت غلط نکلتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل فورم پر اس کمپنی کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کمپنی نے شکایت کیا وزیراعظم کو یقیناً اس بات کر لینا چاہیے اور سپیشلی اس بات کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کہ کل کو کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی اس بات کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر کمپنی کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا کوئی بھی آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کسی پروجیکٹ پر تیار نہیں ہوگا پرائی وینیسٹر صاحب کو اس بات کا یقیناً نوٹس لینا چاہیے بہت شکریہ انور سمراف کا ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین کرونا وائرس نے عملی طور پر زندگی کا پہیا بلکل جائم کر دیا اور یہ معاورتن نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا گھروں میں محسور ہو کر رہ گئی ہے ایسی صورتحال میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بڑھنا شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں میں بور ہو رہے ہیں کرنے کو کچھ نہیں ہے والدین کو شکایت ہے کہ تعلیمی داروں میں چھٹیوں کی وجہ سے بچے ہونے تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں لیکن ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہسپتال میں وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں وقت گزاریں بور ہونا بیمار ہونے سے بہت بہتر ہے بچوں کی شرارتیں اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو یقین کریں یہ بچوں کی بیماری کی تکلیف اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ بچوں کی شرارتوں کی تھوڑی بہت جو ٹینشن ہے اس کو اٹھا لیں آپ آپ وقت کا جو استعمال ہے یہ مصبت طریقے سے کریں زندگی کی دوڑ میں نفسہ نفسی کی عالم میں ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہو رہا تھا نہ بچوں کے پاس وقت تھا کہ وہ والدین کو وقت دے سکیں والدین کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکیں اور نہ ہی والدین بچوں کو اپنے کام کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے نوکریوں کی وجہ سے ٹائم دے پا رہے تھے لیکن اگر اب چلیں کسی بھی طریقے سے اگر وقت سب کو ملی گیا ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس وقت کا مصبت استعمال کریں رشتوں کو مضبوط بنائیں اپنوں کے ساتھ جتنا ٹائم ہو سکتا ہے اس کو گزاریں یقیناً یہ مشکل وقت گزر جائے گا کوئی بھی وقت رکھتا نہیں ہے ٹھہرتا نہیں ہے انشاءاللہ زندگی کا پیہ ویسے ہی گھومے گا بچے ویسے ہی سکولوں میں جانا شروع ہو جائیں گے ہم سب لوگ آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ دوبارہ اپنی زندگی میں اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے سب لوگ اپنے کاموں پر دوبارہ جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی گہمہ گہمی انشاءاللہ پھر سے لوٹ آئے گی کیونکہ ہر رات کے بعد صبح کو تو ہونا ہی ہے اپنوں سے تھوڑی سی دوری ہمیشہ کے ساتھ کے لیے یقین جانیے بہت ضروری ہے اور حکومت سے بلکل آپ تعاون کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر حکومت کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ